سب سے زیادہ نرک میں کون گرتا ہے تو شیو مہا پران کی قطعہ کہتی ہے جو پرساد باٹتا ہے وہ نرک جاتا ہے تو کئی لوگوں کے پرشنہ امارہ تم کیسے کہتے ہوگی بتاؤ پرساد باٹنے والا نرک میں جاتا ہے تو دنیا کے لوگ پرساد ہی نہیں باٹیں گے ارے بھائیہ شیو مہا پران کی قطعہ کہتی ہے پرساد باٹنے والا نرک میں جاتا ہے تو یہ سا کیا لگتی ہے بیت بیت جی نے کہ پرساد باٹنے والے اندرک میں جاتا ہے ایسے کیسے ہو سکتا ہے تو شیو مہا قرآن کی قتہ کتی ہے کہ پرساد دھرم کی جگہ پر بڑھتا ہے پرساد ست کرم کی جگہ پر بڑھتا ہے پرساد مندر دیوالہ تیرت میں بڑھتا ہے پرساد قتہ بھاگوات سحسن میں بڑھتا ہے پرساد دھرم کی جگہ پر بڑھتا ہے اور پرساد باٹنے والا جب کھڑا ہوتا ہے اپنا آیا تو ہاتھ اتنا بڑا ہو جاتا ہے پر آیا آیا تو ہاتھ چھوٹا ہو جاتا ہے جو بھگوان کے سامنے کھڑا ہو کر بھی کپٹ کرتا ہے چھل کرتا ہے بہیمانی کرتا ہے وہ سیدھا نرک چلے جاتا ہے اس لیے شمہ پران کی قطعہ کہتی ہے کہ پرساد باٹنے والے کو بھی چاہیے اگر بھگوان کے بندر کے پرساد کو تُو باٹ رہا ہے تو تیری پتنی بھی آ کر کھڑی ہو جائے تو اتنا پرساد دینا جتنا دنیا